ناظرین جرائم کی روک تھام اور امن و امان کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری محکمہ پولیس کی ہے تمام تر کوشش کے باوجود عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ پولیس کی تفتیشیں خاص ہیں آج آپ کو لیے چلتے ہیں ملاقات کراتے ہیں اپنے علاقے کے ایس ایچو انسپیکٹر صدیق سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں اسلام علیکم انسپیکٹر صاحب فائن آپ سنائیے جی الحمدللہ بہت شکریہ فریض صاحب انتہائی نامسائد حالات اور محدود وسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کی جو پولیس ہے یقین مانے جس طرح یہ انویسٹیکیشن کرتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا ساری دنیا کی پولیس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مجرموں تک پہنچتی ہے ہم اللہ کے فضل سے اپنے تجربے اور اپنی اکتال اور اپنی شعور اور گہرے مشاہدے کے ساتھ ایسی اللہ انیسٹیکیشن کرتی ہے کہ یکین مانے میں تو جاتی ہوں کہ گاڑی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے ٹائر میں کترے پہنچر ہے ہاں وا اللہ بہہہ صحیح صحیح although آپ جائرے ہو چل دنی گھری دیں پہنچر بھیگ دیں صحیح جو تنا تجربے نا چل دی گھری دے تیل پانی چای کر لو ственный ت شی différentes روز اکاب کھوڈ سکنا ہے ہوا جاز انتہا ایل بے وکوفانہ گال کر رہے دوں میں تجربے دکال کر رہے ہوں اور مثال دے رہے ہوں سوری 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 اس کا درجہ رکھوند سنید کی پہنچر ہے صدیق صاحب لیکن آپ کی تفتیش پر تو ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں آپ بے گناہ کو مجرم بنا دیتے ہیں اور مجرم کو بے گناہ ثابت کر دیتے ہیں فرید صاحب اب وہ چوہے کی گھسی پیٹی مثال نہ دے دیجئے گا کہ چوہے نے پاکستانی پولیس کی تفتیش بھگتی اور وہ بار آنکہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں ہی آتی ہوں بات تو ایسی ہے صدیق صاحب ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ اس کی اپ آئی آر درج کریں پرچہ کٹیں لیکن آپ اس کے باوجود بھی لیتو لال سے کام لیتے ہیں لیتو لال نہیں نہیں سردی ہم لال پیلسن سے نہیں رکھتے نہیں ہم لیتو دیت کا کام کرتے ہیں ہم کچھ نہیں لیتے دیتے ہو بھائی لیتو لال کے اندر نہ پین لال ہے اور نہ ہی اس کا مطلب کچھ لینے دینے کے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے چار لفظ پند یا کریں چار لفظ پند کے اگر آپ یہ وردی پہلے تو اس وردی کی بھی توہین نہ دو لیتو لال کا مطلب نہیں تمہیں پتا بے وکوف آدمی لیتو لال کا مطلب ہوتا ہے دس ہو جی ہے نو بے وکوف آدمی لیتو لال کا مطلب ہے دلائنگ ٹیک 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 تاکھیری ہر بے استعمال کرنا جی مجھے اتنی گاڑی اردو کا کیا پتا لیت کا تو مجھے بلکل نہیں پتا اللہ بتا لال دوانا میں بہت پسند کرتا بیٹریوں لال دوانا میں ترے اتھان چاہا کے سوچی پہل جانتا ہے کہ جب میں لال نکلیا تھے انہیں منہ چھڑنا نہیں اور جب میں چھٹا نکلیا تھے انہیں دکان داروں نہیں چھڑنا سر جی یہ لیتو لال میں مجھے تو لیت نہ کریں آپ میری تو ایف آئی آر درج کریں وہ کر رہے ہیں درجیو میں نے کب انکار کیا ہے شوخنہ ہو میرے سامنے چھڑنا ہو میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر ہی درج کر رہے ہیں سر صبح سے بیٹھا ہوا ہوں میں صبح سے بیٹھ ہوئا تھی یہ انویسیگیشن ہو رہی ہے سب سے پہلے تو مجھے توپے شک ہے تمہارے جیسے بندے محبوبہ کو ایزی لوڈ کرانے کے لیے اپنی موٹرسیکل خود بیج دیتے ہیں کوئی خدا کا خوف کرے میری موٹرسیکل چھین کے لے گئے ہیں گن پوائنٹ پر جھوٹا آدمی ہے باہر بار اپنا بیان بھی بدھا ہے کچھ دیر پہلے اس نے کہا کہ برگر پوائنٹ پر چھین کے لے گئے ہیں اب کہہ رہے ہیں گن پوائنٹ پر لے گئے ہیں اور سر جی برگر پوائنٹ کے سامنے میری موٹرسیکل کھڑی تھی اس کے ساتھ میں بیکری سے سمان لے کے نکلا ہوں اور انہوں نے گن پوائنٹ پر موٹرسیکلیں چھین لیے پوٹے جی سر جی بیکری الوی چھوکلے ہو بھائی اچھا جی یہ یقین ہے اس نے وہاں سے کوئی مجھے لگتا ہے کہ ایسا بسکٹ کھایا ہے جس سے اس کو چکرانے شروع ہو گئے یہ ہوش میں نہیں رہا اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ میری موٹرسیکل چھینی گئی ہے یا چوری ہوئی ہے مجھے یہاں تک یقین ہے کہ چوری ہوئی ہے کیونکہ اتنے رونک والے علاقے سے ڈکیتی بڑی مشکل ہے بڑی مشکل ہے ڈکیتی اچھا ڈکیتی کا پرچہ درج کرنے کے بجائے چوری کہہ کے اپنی جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں تاکہ تھانے کی کارکردگی پر سوالیاں نشان نہ آئے ہاں جی کہ فرید صاحب ہم انویسٹیگیشن کے وہ گہرائی میں اتر کے کرتے ہیں سر جی دو تین دفعہ تو تفتیش کرتے ہوئے میں نے نیر بھی بھی سلام لگی ہاں جی بڑی مشکل سے جان بچی ہے تیگ صاحب کی جب میں تفتیش کر کے باہر نکلا ہوں تو مجرم تھا میرے آت میں میں نیر سے ڈڈو پکڑ کے لے آیا تھا خدا کا نام لے صدیق صاحب اس سائل کا مسئلہ حل کریں فرید صاحب اس کا مسئلہ ابھی حل ہو جاتا ہے بیٹا بھی یہ بتاؤ کہ بیگری سے تم کیا کیا خرید کے نکلے ہو جب روٹی لیے ہیں رس لیے ہیں اور بسکوٹ لیے ہیں پورا پورا مال بتاؤ پورا مال اور کیا تھا اور جی ایک چھوٹے بچے کی سالگیرہ تھے میں نے اس کے لیے کیک بھی لیا یہ ساری چیزیں بیٹا تمہیں پولیس کے ساتھ جا کے دوبارہ خرید نہیں پڑے گی بیٹا انویسٹیگیشن میں بڑی باریکی سے کرتا ہوں یہ ساری چیزیں تم خرید کے باہر نکلو گے ہم سارے باہر ہی کھڑے ہوں گے ناکہ لگا گے سر جی اس کو کہو کہ ایک درجن انڈے بھی خرید لیں انڈے نہیں سب خریدے یہ تو یہ دکال بھی گڑی ہے یعنی ناشتہ خریدنے کے لیے گیا اور انڈے خریدے ہی نہیں ہیں اب جب تفتیش کے دوران بیکری میں جاؤ گے نا تو دو بند مکھن بھی لگوا لینا یعنی کہ میں ساڑھے چار ہزار کا سمان دوبارہ خریدوں یہ تو خریدنے پڑے گا نا دیکھو جب تک پولیس جو ہے اصل محرکات اور حقیقی واقعات کے قریب تر نہیں ہوگی اور کتھی کیسے سنجھے گی مجھے بتاؤ نا تو بتاؤ تو بتاؤ سارے ایک لاکھ پچیس ہزار کا میرا موٹر سیکل چونی ہو گیا اوپر سے ساڑھے چار ہزار کا سمان مورنو یعنی ایک لاکھ پچیس ہزار کے موٹر سیکل کے لیے تم چار ہزار روپیہ نہیں خرچ کر سکتے ہیں اوپر سے سیکلتے ہیں اوپر سے سکتے ہیں پتہ سام بھی اوپر سے سکتے ہیں اپنی محبوبان کو ازیلوڈ کریا اور موٹر سیکل کو خود بے چیا ہے اوپر سے سکتے ہیں تو تفتیش کے دوران پلس مقابلہ ہو گیا تو ماری جان بھی جا سکتی ہے اور تم چار کریم رول نہیں خرید سکتے ہیں چار کریم رول کا بھی آرڈر آگیا ہے انوٹر ہے اوپر کیا بھی آجیا ہے انوٹر سکتے ہیں اور سر یہ چیزیں خرید دی نہیں تو دوبارہ کیسے خرید لوں یہی تو آپ کی مسٹیک ہے جناب اگر آپ نے بیکری سے بند مکھن خریدے ہوتے تو وہ مجرم مٹسکنا لے کے جاتا بند مکھن لے کے جاتا اور بھائی آپ کا کیس بات ہو جاتا بند مکھن میں تو اتنی لذت ہے کیوں بھٹے اور ساتھ اگر دودھ پپی ہو تو رضیہ ہم ڈبوڈبو کے کھائیں گے تو بھائی بند مکھن ڈیلیٹ اس کے دکیتی کا مقادمہ درج کریں ایک بھریساں درا بریک پر پایا رکھیں خدا کے لیے پہلے تفتیش تو کر لینے دے دکیتی ثابت تو ہو لینے دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی جلدی بیکری میں گز گئے ہو اور موٹسا کے لاؤک لاؤک ہی ہو اور کسی نے دیکھا ہو کہ موٹسا کے لاؤک لاؤک ہی ہے اور وہ کیک مار کے تو لے کے نکل گیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے بلکل بلکل آپ سے سٹارٹ کر کے تھانے لے آئے تھے وہ اکلا لے گال بھی تو آلوان دی یہ کرنے کی نہیں دس آمدنوں میرے دے سامنے کیڑی مسائل دی رہی ہے بے بکو آدمی کھوش کھڑو اپنی جوڑی میں کھڑو بس بیٹھو بیٹھو کیا کہ رہا صدیق صاحب یہ بڑی پرانی گالے ہمیں وہ بس مشٹیک ہو گئی میری بھی گڑی چٹی سی ہوتے میں گیا مارکیٹ میں باہر نکلے ہوں گڑی کھڑی میں چٹی کھڑی ہوں بھی چٹی میری بھی چٹی سی میں وہ سٹارٹ کر کے تھانے لے آئے تھانے لے آئے بعد میں ڈی اے جی صاحب کی نکل آئی گاڑی موطل رہا ہوں میں چھ مہینے یہ جو تین پھول ابھی تک کہنے جی میرے اسی میں جیسی ہیں مگر جناب میری موٹر سیکل کھلی نہیں تھی ان گناہگار ہاتھوں سے میں خود اسے لاغ کی ہے وہ خود جرم مان رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے آدھ گناہگار نے اورے کڑا کڑا گناہ ادھر کیتا ہے نہیں تفتیش کرنی پہنے یہ گناہگار ہاتھ مجھے دے دو ٹھاکور اوہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ سرکاری کبر سنگھ ٹھہر جاؤ ایک منٹ یہ بتاؤ امجد صاحب امجد نہیں ہے جی میرا نام اسلم ہے اے ان تو ساڑھی یہ غلطیاں بھی کریں گا اوہ انہوں لاغ کرو سندے نہیں سندو اے ککا کیا کر رہے ہیں صدیق صاحب کیا کر رہے ہیں وہ اپنے ڈکیتی کا مقدمہ درج کرانے کیلئے آیا ہے اُلٹا آپ اس کو شامل تفتیش کر رہے ہیں ہاں وہ سر تفتیش کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں نا بات ہی اُلٹی کر رہا ہے اُلٹا ہمارے نقائص نکال رہا ہے وہ یہ بتاؤ مجھے کہ جب ڈاکو نے تمہارے گن پوائنٹ پہ موٹ سینکل چھینہ ہے جی سر تو تم نے وہ موٹ سینکل آم کر لیا ہوا تھا جی جی تو چاپی موٹ سینکل کے بیج میں ہی تھی نہیں جی اس میں گھر کی چاپیاں ہوتی ہیں اس لئے میں وہ چھلہ نکال کے جے میں ڈال لیتا ہوں جی اوکے دکھاؤ چھلہ نکالو جی وہ تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں جی اوکے 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 اتھیک بیٹے پٹھا صاحب جی سر اے نو گڑی چپاؤو تے کار جاؤ جا کے سب تو پہلے اوکے چھلہ تہویلی چھلو فوراں اے کار پہنچو اور اوکے زدنی کرنی جو پکاوے کھا لینے زدنی کرنی اور تا ساڈیا سے کابل احترام نے جو پرچائی نے پکاوے کھا لگو اور اوکے بعد چھلہ اپنی تہویلی چھلو اے انویسفیکیشن ان چھلے تو شروع ہوئے گی چھلہ نو نو چھلہ نو نو چھلہ نو نو چھلہ نو نو میرے رب سب نو دے وے بس بیٹا لڑی نہیں پہنی اس تو پہلے ہی پرچائی ساڈی نے روٹی تا دے گرہ دے گیرہ دے گیرہ بیچ میں روٹی کان سے ڈال رہے ہیں میری بیوی تو نراز ہو کے پکے گئی ہوئی ہے لو جی مجرم پھڑی آگے جناب اے بیگم نراز ہو کے پکے گئی یہ تے بیکری تو ناشتاک دیا اس دے لیا کہ جاندی اسے نو سر جی اے دے دو پرچے بھندے ایک کرلوں تشتر دا ایک موٹر سیکل چوری دا پوٹھے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک وایلنس بکواس نہ کرے دیا کہ نہ نہ کریں تین افتے لاغے میں لفظ یاد کی تا سی ڈومیسٹک وایلنس یہ سانوے تھی ٹریننگ ملی ہے سانو دس رہی ہے بیٹے اسی ہر چیز جان رہی ہے بلکہ تین پرچے کٹوئے ایک نے پولیس روم بے وکوف ہی بنایا ہے یہ بھی پرچے کٹوئے بس یہی ان کا وطیرہ ہے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈکیتی کا مقدمہ آئے وہ اس کو چوری میں تبدیل کر دیں کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اگر ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوگا اس کی رپورٹ سیدھی آئی جی کے پاس جاتی ہے اسی لیے تھانوں میں ایسے چوز کی ایک کوشش ہے کہ اگر کوئی ڈکیتی کا مقدمہ آ جائے تو وہ اس کو چوری میں بدل دیں تاکہ اس کی کارکردگی پر اثر نہ پڑے فرید صاحب فرید صاحب آپ کو نعلیج اپکا اچھا ہے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں مگر میرے تھانے میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا نا ساری رانہ رہاں تھی رہاں صریح صاحب آپ دیکھ رہے ہیں سار میری بات تو سنننے مرد تسیے اندر لے کے جاؤں اٹھا کوئی دو موٹر سیکل چھوڑی ہوئی ہے سر اے اکے اے اکے آہا چالا چالا اے ایک من سر آہا یار کیا کر رہے ہو چھوڑو سے چھوڑو سے بیٹھیں آپ جا کے وہاں پہ بیٹھیں کیا کر رہے ان کے ساتھ بیٹھو سے فرید صاحب کیا کر رہے ہیں اتنا خطرناک مجنوب آپ چڑھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فرید صاحب کیسی آپ کر رہے ہیں آپ اور آپ کا عملہ اس کے ساتھ بدستور بدتمیزی کر رہے ہیں مسلسل بدتمیزی آپ کر رہے ہیں سر خدا کے لیے یہ میڈیا والا کو بھی جائیے کہ یہ قانون میں انٹرفیرنس نہ کریں اے لفظ یہ چار دن لانے سے گیا تھا صندوق صاحب تختیش کریں آپ اس کو مجرم ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں سر مجرم ہے دیکھو تو صحیح وہ خود اپنے موہ سے مان رہے ہیں پہلے اس نے کہا گناہ گارہات what do you mean by گناہ گارہات ظاہر ہے دنہ کو پیڑا کم کیتا ہے تو گناہ گارہات رہی نا پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی لڑکے پیکے گئی یہ سر میرا کو فرس قدر نہیں جنا میں نے پتہ لگ گیا ہے خود تاثر ہے خود تاثر ہے ایک مجرم اپنے موہ تو اقرار کر رہے ہیں جرمدہ اور تسی کہہ رہے ہو کہ تسی نجاہت کر رہا صدیق صاحب یہی مسلہ ہے آپ بے گناہ کو مجرم اور مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے پر تولے رہتے ہیں صدیق صاحب پلیز پرچاپ درج کریں اس کا حد ہوئی فریض صاحب دستو جی کہ تو موٹر سیکل تاری چھوڑی ہو یہ نہیں جی میری تو موٹر سیکل چھوڑی ہو ہی نہیں ہے میرے موٹر سیکل میرے پاس ہے ہی نہیں کبھی میں نے خریدی نہیں موٹر سیکل میں تو کتے پہ بیٹھ کے دفتر چاہتا ہوں جی موٹر سیکل تو تھائی نہیں میرے پاس